اسلام علیکم ناصرین سٹی جنگ نیوز کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹیز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبر ویہاری سے رائے محمد شتیل کی ریپورٹ کے مطابق ڈسٹرک پولیس آفیسر ویہاری محمد عیسیٰ خان کی سربراہی میں جہاں پر ان دنوں لڈن پولیس کی جائے پیشافات کے اخلاف بھرپور کاروائیاں جاری ہیں وہیں پر رائے محمد ساجد کی بطور ایسے جو تھانا لڈن تائناتی کے بعد تھانے کا محول بھی مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے ان دنوں عوام کو بلا تفریق میرے پر انصاف ملنے کے ساتھ ساتھ ایسے جو تھانا لڈن کی طرف سے لوگوں کے درمیان تنازات کو ختم کروا کر صلاح کروانے کا جو سسٹم شروع کیا گیا ہے اس کو عوام کی طرف سے خوب سراہ جا رہا ہے جبکہ سائلین کی رسائی بھی بلا روک ٹوک اور سفارش کے ایسے چو رائے ساجد تک آسان ہو چکی ہے یہی وجہ ہے کہ ان دنوں تھانے میں جانے والے مرد خواتین سائلین ایسے چو رائے ساجد اور ڈی پی او محمد عیسیٰ خان کو دعائیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسے چو رائے ساجد نے یونائیٹڈ پریس کلب ریجسٹر لڈن کے صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ڈیسٹر پولیس آفیسر عیسیٰ خان کی سربراہی میں عوام کی جان و مال کو محفوظ بناتے ہوئے جرائے پیشہ افراد کے خلاف پر پور کاروائی جاری رہے گی انہوں نے کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے اور میرٹ پر انصاف کی فراہمی یقینی بنانا میرا فرض ہے جس کو احسن طریقے سے نبھاتا رہوں گا ایسے چو تھانہ لڈن کا مزید کہنا تھا کہ میرے دروازے ہر خاص عوام کے لیے چوبیس کھینٹے کھولے ہیں انشاءاللہ لڈن کو کرائم فری زون بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھوں گا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپنیر سے بخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں سٹی جنگ نیوز